بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب لوگ ناظرین اللہ کے فضل و قرمزیں آپ سب بہت اچھے ہوں گے اللہ کے امان میں ہوں گے آدھ آپ کی خدمت میں ہم آنکھوں کی روشنی جو چلی جائے کرتی ہے اس کو واپس لانے کا عمل بتا رہے ہیں دیکھئے کہ کئی مرتبہ اس طرح ہو جائے کرتا ہے کہ آپریشن کرائے جاتا ہے لینسز لگوالی جاتے ہیں پھر بھی لینسز کئی مرتبہ کام نہیں کرتے کبھی ایک آنکھ کی روشنی چلی جاتی ہے کبھی دوسری آنکھ کی چلی جاتی ہے یا روشنی لینسز لگانے کے باوجود بہت ہلکی ہو جائے کرتی ہے اور اگر لینس کوئی بزرگ لگا لیں زیادہ عمر میں تو سوچئے پھر ان کے لئے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو بلکل گھبرائیں یہ نہیں بلکل مت پریشان ہوئے آج جو عمل ہم آپ کو بتا رہے ہیں انشاءاللہ بہت جلدی بلکل یقین کامل سے کیجئے پھر دیکھئے کیسے آنکھوں کی روشنی آتی ہے ماشاءاللہ جو عمل بتا رہے ہیں پیار نیوی پاک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا وہ عمل ہے دیکھئے تو چلی چلتے ہیں عمل کی طرف سبسکرائب کیجئے آپ کے اپنے اجاوہ صاحب چینل کو اور بیل آئیکن ضرور دمائیے تاکہ ہماری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے ایک بار کا ذکر ہے کہ ایک نابینہ شخص بھارگاہ نبوی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا غرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ میری بینائی لوٹ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ دعا بتائی جو آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس کی بینائی لوٹ آئی جو کوئی بھی اس دعا کے ساتھ دعائیں حاجت کرے گا دعائیں مانگے گا انشاءاللہ اس کا وہ کام ضرور بن جائے گا اس انسان کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی وہ پڑھائی کرنے سے تو سوچئے جب آپ کوئی بھی چیز کے لئے اس کو پڑھیں گے تو کتنا وہ کارامت سامید ہوگا اور ساتھ میں ایک چھوٹا سا اور عمل بتا دیتے ہیں جو ریگولر کرتے رہیں گے جو انسان تو آنکھوں کی روشنی سے لوٹے گی ساتھ ساتھ میں آنکھوں کی روشنی جن کی کم ہے وہ تیز ہونی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تو آپ کو کرنا یہ ہے آپ کو سکرین کو پر جو دعا نظر آ رہی ہے دیکھئے یہ آپ کو پڑھنی ہے صبح شام ایک بار اور پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں انشاءاللہ آپ کی آنکھوں کی روشنی ضرور واپس لوٹ آئے گی کیونکہ یہ پیار نئی پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئی دعا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ دعا بھی بتا دیتے ہیں جو آپ کو ہر نماز کے بعد کرنا ہے انشاءاللہ جن کی آنکھوں کی روشنی کم ہوگی وہ واپس آ جائے گی آپ کو آیت الکرسی کو ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے لیکن اس کو پڑھنے کا طریقہ جان لیجئے نماز کے بعد جب آیت الکرسی پڑھیں اور جب اس کلمے پر آپ پہنچیں وَلَا يَوْدُهُ حِفْزُهُمَا تو اس وقت ہاتھ کی انگلیوں آنکھ پر رکھ لیجئے ٹھیک ہے اور اسی کلمے کو آپ دھوراتی رہیے کم سے کم گیارہ مر گیارہ بار آپ کو اس کلمے کو دھورانا ہے وَلَا يَوْدُهُ حِفْزُهُمَا یہ آپ کو گیارہ مرتبہ دھورانا ہے آنکھوں پر ہاتھوں کی انگلیوں کو رکھ کر پھر اس کے بعد پوری آتالکرسی کریے پھر ہاتھوں کی انگلیوں پر دم کر لیجے اور ان انگلیوں کو آنکھوں پر پھیر لیجے اپنے آنکھوں پر پھر انشاءاللہ دیکھئے کہ کس طرح تیزی سے آپ کی بنائی لوٹتی ہے اور آنکھوں کی روشنی بھی تیز ہو جائے کر گی انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ وقت وضوح میں رہیے قصد کے ساتھ درود پاک پڑھا کریے یہ عوامل نہ صرف آپ کی کامیابی زندگی کی ذہنہ تھے بلکہ آخرت کی تیاری کا بھی سبب بنیں گے اگر ان پر عمل کیا جائے تو نہ صرف عمل میں کامیابی ملتی ہے بلکہ بہت عجر و ثواب میں بھی ملتا ہے کسی بھی عمل کو کامیابی کرنے کے لیے اس پر پورا توقع اور یقین کامل ہونا بہت ضرور ہے انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیابی حاصل ہوگی اور دعاوں میں یاد اکھئے چینل سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے آپ کا اپنا چینل ہجابہ صحیف چینل اللہ حافظ